بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو فرسٹ لیکوچر آف دی ایکوٹی اینڈ سپیسیفک ریلیف ایکٹ تو پہلے ہم جو ہے وہ ایکوٹی کو ڈسکس کرتے ہیں بہت آسان ہے بہت سیمپل ہے مین اس کے کچھ میکزیمز ہیں اگر آپ کو یہ میکزیمز یاد ہو جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اور سمجھ آ جائیں تو سمجھیں آدھا سلے بس آپ کا کلیر ہو گیا تو ویسے دیکھتے ہیں میکزیم ہوتا گیا بیسیکلی میکزیمزہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس یہ ایک جو ہے وہ قدرتی جسٹس کا یا قدرتی انصاف کا ایک اصول ہے جس طرح اقبال ذریع ہوتے ہیں نا یا یونیورسل ٹروت ہوتے ہیں یہ کچھ اس قسم کی لیگل باتیں ہیں ابھی آگے آئیں گی تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ کیا چیز ہے اپرنسپل بیزڈ آن دی سٹینڈرز آف ایکوالیٹی اور جسٹس کے برابری اور انصاف کی بنیاد پر بنائے گئے اصول ذوابط ادرش وہ جو ہیں وہ میکزیم کہلاتے ہیں امپورٹنس کی بات کریں تو ایکوٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے سٹینڈرڈائزڈ فریم ورک آف جسٹس کے انصاف کا ایسا برابری والا نظام کہ اس کے اندر کسی بڑے چھوٹے کی امیر غریب کی کسی کی کوئی تمیز نہیں ہے انصاف سب کے لیے برابر ہے کوئی طاقتور ہے یا کوئی کمزور ہے سب کے لیے انصاف برابر ہے جو جرم کرے گا اسے سزا ملے گی ٹھیک ہے اس بات سے قطع نظر کہ وہ کیا ہے کس عہدے پر ہے اس کا کتنا اثر و رسوخ ہے یا کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے وہ واتسوائیور بارحل میکزیمز آف ایکوٹی کی بات کرتے ہیں تو جناب بڑے سیمپل پہلا میکزیم یو بی جوس ای بی ریمیڈیم لیٹن ہے اس کی انگلیش ہے no wrong without remedy بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ no wrong without remedy اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں where there is a wrong there is a remedy جب بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی کسی کو کوئی نقصان پہنچے گا کسی کی حق تلفی ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی مدعوہ لازمی ہوگا کوئی نہ کوئی اس کی remedy ضرور موجود ہوگی کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے اس کی دادرسی لازمی ہوگی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے بدلے اس کو سزا نہیں ملے گی یا وہ نقصان اس نے پورا نہیں کرنا وہ بچ جائے گا نہیں law کی نظر میں ایسا ہرگز نہیں ہے اگر کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ وہاں کے legal system کی خرابی ہے otherwise law کے اندر ایسی کہیں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے دوسرے maxim کی طرف آئے ہیں تو equity follows the law follow کا مطلب ہوتا پیچھے پیچھے چلنا پیچھا کرنا equity follows the law سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہے جو عدالت کے سامنے آیا ہے تو اس کا فیصلہ سب سے پہلے قانون کی نظر میں کیا جائے گا کوئی بھی قانون جو وہاں پر لاغو ہوتا ہے کہ کوئی criminal law ہے یا کوئی anti-terrorism act ہے یا whatsoever جو بھی چیز ہے پہلے تو law لگے گا let's suppose کہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے جس کے اوپر کوئی قانون موجود نہیں ہے تو پھر وہاں پر equity کا سہارہ لیا جائے گا equity follows the law سے یہ مراد ہے کہ پہلے قانون آئے گا پھر equity آئے گی اگر کوئی law ہے تو پھر فیصلہ اسی law کی بیس پہ ہوگا اگلا maxim ہے where equities are equal law shall prevail اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے جس کے اندر ایک سے زائد equities کے معاملات ہیں دو پارٹیاں آ گئی ہیں عدالت میں اور دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے سامنے جو ہے وہ بات پیش کر رہی ہیں کہ let's say ایک شخص نے ایک کو تھپڑ مارا دوسرا جواب میں دے مارا تو اب دونوں کی equities برابر ہو گئیں تو پھر یہاں پہ law prevail کس طرح کرے گا وہ اس طرح کرے گا کہ دونوں پہنچ گئے عدالت میں اس نے کہا اس نے مجھے مارا اس نے کہا اس نے مارا law یہ کہے گا کہ بھئی جس نے پہل کیا اس نے کیوں کیا آخر اس کو مسئلہ کیا ہوا تو یہ چیز جو ہے پھر اپلائی ہوگی وہاں پر کہ جہاں equities برابر ہیں وہاں law prevail کرے گا اچھا اس کے بعد اگلا maxim آ جاتا ہے where equities are equal first in time shall prevail تو جناب اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں equities برابر ہوں گی first in time shall prevail کہ جو پہلے انصاف کے لئے پہنچ جائے گا اس کو equity کے تحت انصاف دیا جائے گا یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس پر کوئی قانون موجود نہیں ہے اس کا فیصلہ equity کی بیس پہ ہونا ہے دو پارٹیاں ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سچی ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ first in time shall prevail جو پہلے جا پہنچے گا اس کو انصاف دیا جائے گا اس کی ایک کچھ اس طرح کا rule نہیں ہوتا جیسے first come first have والا یہ وہی والی بات ہے اس کی example کچھ daily life سے سمجھنے کے لئے ہم یوں لے لیتے ہیں کہ let's suppose کہ آپ بینک میں گئے کوئی چلان پے کرنے تو جیسے آپ داخل ہوئے آپ کے ساتھ ہی تقریباً ایک دوسرا شخص بھی داخل ہوا بینک میں اس نے بھی چلان جمع کروانا تھا دونوں کیش کاؤنٹر پہ جا پہنچے اب جو شخص چاہے ایک قدم پہلے ایک لمحہ پہلے کیش کاؤنٹر پہ پہنچے گا پہلے اسی کا ہی چلان فارم پے کیا جائے گا تو بعد میں آئے گا وہ بعد میں اگلا میکزیم ہے he who seeks equity must do equity یہ بڑا important ہے جناب بڑا ہے معاشرے کی جو بنیاد ہے ان میں سے ایک بنیاد اس کے اوپر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ انصاف ہو تو آپ خود بھی دوسروں کے ساتھ انصاف کریں یہ نہ ہو کہ آپ کے خود تو آپ کریمنل ہوں اور جب آپ کے اوپر معامل آئے تو آپ کہیں کہ جناب آپ مجھے بچائیں مجھے انصاف دیں جج صاحب یہ تو غلط بات ہے کہ خود آپ پہلے اپنے کرتود تو دیکھیں اپنے گربان میں جھانکیں دیکھیں کہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ آپ معاشرے میں انسانوں کی طرح رہ رہے ہیں اگر رہ رہے ہیں تو پھر ہی آپ اس بات کے حق دار ہیں کہ آپ کو انصاف ملے اگر آپ خود وحشی جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں اور پھر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے ایکوٹی برتی جائے تو آپ کی غلط فہمی ہیں اگلیہ میکزیم آ جاتا ہے he who seeks ایکوٹی must come with clean hands یہ بھی وہی والی بات ہے کہ جو شخص ہونا چاہیے اس پہ کسی قسم کا کوئی آروج نہ لگاوا ہو ٹھیک ہے اگلیہ میکزیم delay defeats equity کہ جتنی آپ دیر کرتے جائیں گے اپنا حق مانگنے میں اتنا ہی آپ کی جو position وہ کمزور ہوتی جائے گی یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہویا ہے کوئی مسئلہ ہویا تو فوراں سب سے پہلے آپ پہنچیں فوری طور پر پہلی فورصت میں پہنچیں آپ انصاف لینا اگلا میکزیم ہے equality is equity کہ برابری ہی دراصل equity ہے fairness justice برابری uprightness یہ ساری چیزیں ایک ہی الفاظ کے synonyms ہیں مراد یہ ہے کہ انصاف وہی ہے جسے برابری کہا جائے میکزیم سارے ملتے جلتے ہیں لیکن important ہے اس لئے discuss کرنا بہت ضروری آپ کو ایک اٹھا concepts ان کا اس لئے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے basic concept جب آپ آجائے گا تو آگے آپ اس کو expand کر لیں explain کر لیں اگلا میکزیم equity looks to the intent rather than the form equity جو ہے وہ آپ کی نیت کو دیکھتی ہے حالت کو کوئی بھی خطرناک کام کرنے لگا let's suppose پیچ کس بجلی کے میٹر میں لگانے لگا آپ نے اسے دیکھ ایک تھپڑ مارا زور سے اب third percent جو دور سے دیکھا اس نے صرف آپ کو تھپڑ مارتے وے دیکھا تو اس نے آپ کی form دیکھی intention تو نہیں دیکھی لیکن equity جب تو equity کے تحت اگر فیصلہ ہو رہا تو پھر آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی یا آپ کو سمجھانے کے لئے example دے رہا ہوں equity looks to the intent rather than the form اس کے بعد اگلا maximum equity looks on that done which ought to be done یہ بھی اس سے ملتا جلتا maximum ایکوٹی یہ دیکھتی ہے کہ آپ نے کیا وہ کیا ہے جو کرنا ضروری تھا کہ نہیں تو اس کی example یوں لے لیں کہ train آ رہی ہے اور آگے سے track ٹوٹا ہوا ہے ایک شخص کے ہاتھ میں ریڈ کلر کا گلے میں چل مفلر ڈالا ہو تو آپ نے مفلر چھین کہ آپ بھاگ پڑے train روکنے کے لئے ٹھیک تو ایکوٹی یہ کہ کہ آپ نے واقعی وہ کیا جو کرنا آپ کے لئے ضروری تھا یا جو کرنا چاہیے تھا جو person of ordinarily prudent mind اگر وہاں پر ہوتا تو وہ کرتا ایکوٹی looks on that done which ought to ہر بندے کی نیت دیکھتی ہے اگر اس نے کوئی obligation کوئی فرض ادا کرنا ہے تو وہ اس فرض کو ادا کرنے کی نیت بھی رکھتا ہو وہ چاہے اس کو کر پائے یا نہ کر پائے لیکن وہ اس کی نیت میں شامل ہونا ضروری ہے equity acts in person equity جو ہے وہ personal چیز ہے person to person apply ہوتی ہے تو یہ ایک short ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے equity کے main جو بڑے important ہے ان کو discuss کیا اور explain کرنے کی کوشش کی ہے اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہو یا کوئی explanation further required ہو تو email کریں facebook page کو visit کیا کریں ویڈیو اچھی subscribe کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو share کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی